مہر کی زندگی ان تین مہینوں میں کتنی بدل گئی ہے اس کا برڈے آنے والا ہے اور برڈے پہ یہاں ہوگی نہیں تو اس لئے پہلے سے ہی اس کی برڈے برنگنگ کی جاری ہے جس کا اس نے نام دیا کہ مہر کا برڈے اس کے لئے یہ پوچھتی ہے کہ تمہارا برڈے جو ہے اب کیسے منایا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا برڈے کوئی بھی نہیں مناتا اب دیکھیں تین مہینوں میں اس کی زندگی کیسے بدلی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس سے پہلے جب اس نے وہاں ممبئی لے گئے گئی اس کا ولوگ بنایا اور اس کی مدر کے بارے میں ساری بات پوچھی اس کے بعد میں جب ٹرول ہوئی تو ساری فیملی اس کے بچاؤں میں آئی کہ بھئی کس طریقے سے ہم نے جو کیا تھا اس میں کیا غلط تھا اور اس کی صفائی دینے کے لئے آئی اور اس صفائی دیتے سمیں بتایا کہ بھئی اس کی ایک نہیں اس کی تین تین مہیں ہیں اگر اس کی تین تین مہیں ہیں تو پھر اس کا برڈے کیوں نہیں ہوتا ہے ایک ماں جو جس کے پاس میں یہ لگی رہتی ہے ہمیشہ یعنی ڈاٹر کھالا اور اس کا پورا پورا سارا کام اور یہ سب چیزیں کرتی تھی جس نے اس کا پوری طریقے سے برین واش کر رکھا تھا کہ بھی کس طریقے سے وہ اپنی ماں سے الگ رہے مطبع اپنی جو ابھی کی ماں ہے اس سے الگ رہے اور اس کا سارا کام کرتی رہے کیا اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ جب بھی کوئی برڈے یا کچھ بھی آتا ہے تو اس کا خیال رکھے تین تین ماں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز ایسے نہ رہے کہ انٹچ نہ رہے کبھی بھی اس کو ضرورت ہے کچھ بھی چیز ہیں تو اس کو اویلیول ہو سکے پہلے تو اس کی جو اپنی ماں ہے یعنی کہ جو ابھی ماں ہے اس سے الگ کیا گیا اس کا برین واش کر کے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے اور اس کو اپنے مطلب کے لئے یوز کرنا اس کے بعد میں چارج لے لیا اس اپی نے جو چالو اپی ہے اس کی چارج لینے کے بعد میں ایک طرف تو اس کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی بدنامی کے ساتھ ساتھ جو نا اس کے اپنے گھر کے جو سنبند تھے وہ سب بکھر گئے جیسے کہ ہم نے پچھلے پوڈکاسٹوں میں بتایا ہے اس کے ماں موک ہے اس کی جو ابھی جو ماں ہیں ان دونوں کے بیچ کے سنبند وہ لڑکی جو چھوٹی سی ہے جو اس کی ریال بیٹی ہے وہ بیٹی جو اس کے ہاں آتی تھی ایک بار بھی نہیں دکھائی تھی تو اس ساری چیزیں دکھاتی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اس لڑکی کے اپنے ماں کے ساتھ میں سنبند آج کی ڈیٹ میں اچھے نہیں ہے اب یہ یہاں سے چلی جائے گی اب اس کو رہنا تو اسی کے ساتھ میں ہے اور یہ جو ڈاٹر کھالا ہے اس کو کتنے دن لگا کے رکھ سکتی ہے یہ تو خود بھاگ جاتی ہے ہم مومبئی ایک طرح سے دیکھا جاتے ہیں اس نے اس کے گھر کو بکل بکھیر کے رکھ دیا ہے جو ڈاٹر کھالا اس کو سنبھالنے کی بات کرتی ہے ایسے مدر جس بھی موقع پر دیکھو اس کو کہنے سے چوکتی نہیں ہے چاہے وہ کھانے کے لیے بولنا ہو کہ یہ چٹوری ہے اس کے فادر کے لیے بولنا ہو یا پھر چیزوں کے لیے بولنا ہو کہ نہیں اتنی چیزیں اس کو نہیں دلانی ہے ہر چیز کی مینر سکھانے والی یہ ڈاٹر کھالا جو اس کو نصیحتیں دیتی ہے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو نصیحتیں دی ہو بچوں کی بات چلیں تو پھر دیکھئے یہ جو summer vacations ہوتی ہیں یہ summer vacations میں چاہے کوئی بچہ کہیں پر بھی رہتا ہو hostel میں رہتا ہو دور رہتا ہو یا پھر کسی اور کے پاس پڑھتا ہو لیکن اپنے گاؤں اپنی جگہ اپنے گھر وہ واپس ضرور آتا ہے تو ایسے میں کیا ان دونوں بچوں کا کبھی آتے جاتے دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بچے ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ وہ لندن سے آئے ہیں اس گاؤں میں ان کو لگتا ہی نہیں کہ یہ ہمارا گاؤں ہے یا ہم یہاں پیدا ہوئے تھے یا ہماری مدر یہاں پہ رہتی ہے اور سب طرح کے کام کرتی ہے اور دیکھتی ہے اس گاؤں میں کیسے کیسے کیا ہوتا ہے کل ملا کے یہ ہے کہ اگر دیکھو اگر ادھیان سے تو انہوں نے بچوں کو بہتکلی ایروگنٹ بنا دیا ہے اور بہتکل پیار محبت تو ان میں رہی نہیں اپنے پیڑنٹس کے پاس میں یہاں پہ آکے اگر سمر ویکیشن میں پندرہ دن بیس دن کچھ بھی دن اگر یہ لوگ یہاں آکے رہتے تو سمجھتے کہ وہ کس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور کس جمین سے جڑے رہنا ہے کن ماں باپ کی ہمیں عجت کرنی ہے کن ماں باپ کا ہمیں خیال رکھنا ہے آگے چل کر کیسے کر کے تو وہ ڈاٹر کھالا نصیحت دے سکتی ہے جب خود اپنے بچوں کو وہ ٹھیک سے نہیں پال رہی ڈاٹر کھالا تو ایسے لگتی ہے کہ بچے نہیں مکان ہو جو اس نے لیس پر دے دیا ہے اب ٹھیک ہے اب تم ہی لوگ اس کو دیکھ رہے کرو اور تم لوگ ہی بھکتو اس کو کیا اسی کو ماں باپ کی پرورش کہتے ہیں similarly یہ لوگ بھی یعنی چالو اپی اور اس کی مدر یعنی امی وہ دونوں کے دونوں ان کو کیسے پروپرٹی کی طرح یوز کرتے ہیں جب پیزا کھانا سیکھ سکتی ہے بنانا اور کھر کا کام کرنا سیکھ سکتی ہے تو پھر یہ چالو اپی کیوں نہیں یہ ٹوٹلی سمارٹ ہیں سمارٹ طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور ان کو اپنے گھر میں پوری طریقے سے کام میں لگائے رکھنے کے لیے اور یہ سب کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے لیے ان کی پڑھائی کتنی سیکریفائز ہو رہی ہے یا پھر ان کی مورل ویلیوز کتنی جیرو ہو رہی ہیں یا کسی کو کوئی پھروا نہیں پڑتی پہلے ان دونوں بچوں کی جندگی انہوں نے برواد کر دی اب یہ جو ہے اس لڑکی کی جندگی برواد کرنے پر لگی ہوئی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے آپس کے جو سنبند ہیں وہ کیسے کر کے سامانے ہو سکتے ہیں ہزبین یعنی ان کے مامو جو ہے وہ ان کے پلوٹ پہ ہی رہتے ہیں اور مدر جو گھر پہ رہتی یعنی کہ اس کی جو ماں ہے یا پھر یہ کہیے کہ ان کے مامو کی جو نئی وائف ہے اب اس بچے کو دیکھنے والا وہ ہے کون مامو تو وہ رہیں گے وہاں پہ پلوٹ پہ اور مدر جو ہے اس کو بالکل بھی لگائے گی نہیں تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں اس بچے کا ہوگا کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ہمیشہ مو اترا ہوا رہتا ہے کہ اس سے پتا ہے کہ اس کو آگے آنے والے سمیے میں کیا دن دیکھنے ہیں تم برڈے کر کے اس کو کچھ کپڑے دلا کے اس کو کچھ سامان دلا کے اس کی پڑھائی کی چیزیں دلا کر پھر اس کی جندگی کو کیسے سامان نہیں کر سکتے ہو پہلے تو اس کی جندگی میں اتنا بڑا طوفان لا دیا ہے اب اس کے بعد میں امید کرتے ہو کہ وہ سب چیزیں ٹھیک ہوں گی اور تم نے پیسہ خرچ کر دیا اور سب کچھ مینج ہو جائے گا کافی ساری چیزیں پیسے سے مینج نہیں ہوتی خاص طور سے ریلیشنز اور وہ والے ریلیشنز جہاں کسی کو ہرٹ کرتے ہو تو یہ ہے چالو اپی جو اتنی ٹاکسک ہے ریلیشنز کے لیے یہ اپنے بھائیہ بھاوی کو وہاں پہ رہتی ہے تو اپنے بھائیہ بھاوی سے ریلیشنز اس نے ٹوٹل خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر ہے تو یہاں پر آکر بھی یہ ریلیشنز دیکھو کیسے خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں لوگ اس کے ولوگز میں کمنٹس کر رہے ہیں کہ جو بھی ایوینٹ ہوتی ہے یا جو بھی یہ کچھ کرتی ہے تو اس میں اپنی ساس کو کیوں نہیں انوالو کرتی ہے اب دیکھو برڈے سیلیوریٹ کیا کہیں پر بھی اس کی ساس دکھائی دے گی کہیں پر بھی کچھ بھی یہ کرتی ہے یہ چیلنج کرے یا پھر اس سے پہلے بھی گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر یعنی اوپر یعنی ایک اوپر کا گھر ہو گیا ایک نیچے کا گھر ہو گیا تو وہ اوپر والے گھر میں جو بھی ایکٹیوٹی کرتی ہے کہیں پر بھی اس کی مدر ان لوگ کا انوالومنٹ جو کہیں دکھائی نہیں دیتا کیا ان کو بلانا ان کو ساتھ میں رکھنا ان کے ساتھ کرنا یہ سب ٹھیک نہیں ہے اصل میں کیا اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جو کرتی رہتی ہے کھیل تماشے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے یہ بیکار کی چیزیں ہیں برباد برباد کر رہی ہے گھر کو اور ہمارے پاس جو ہے ہمارا ٹائم برباد کر رہی ہے تو ہمارے پاس گھر میں کام کرنے کو بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمیں وہ کی کرنا ٹھیک ہے اور یہ گھٹکا کنگ لٹو سا اس کے پیچھے گھومتر تھا اسے ایک بار بھی یہ خیال نہیں آتی کہ میری مدر کا انوالمنٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک چائے بھی بنانی ہوتی ہے تو اس کو پرابلم ہو جاتی کہ بھی چائے میں کیوں بناوں شربت جیسے چیز بھی وہ ساس سے بنواری ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھ سے کیسے بنے گا وہ جو کھانا بنوانی کی بات کریں چاول پر اس نے شکرانہ بنایا تھا بڑی آسانی سے سب چیزوں کہہ دیتی مجھ کو تو آتا نہیں ہے پروموشن کے لیے اس کو ایک سوٹ آیا ہے جس کی گھڑکا کنگ بہت تعریف کر رہا ہے کہ بہت اچھا ہے تو وہ اس کو دکھا رہی ہے کہ یہ سوٹ کیسا ہے آپ دیکھو یہ جو سوٹ آیا ہے یہ پورا کا پورا ہے جیسے جورجٹ کا کپڑا ہوتا ہے اس ٹائپ کا دوپٹا ہے اور اسی کی آجو سے لی ہوئی ہے اہاں آمنے سامنے تو اس کو دکھا رہی ہے اور باجو بھی کلیر کٹ دکھائی دے رہی ہیں کہ اس کے نیچے اسٹر نہیں لگا ہوا ہے تو یہ سوٹ ہے ہمارا ہجابین کا جو وہ ہجابین جو ہے پہن رہی ہے اور دکھا رہی ہے سب کو اور برڈے میں اور چیلنج میں وہی سوٹ پہن نکھا ہے اور بار بار اتنا زیادہ دکھنے کوشش کریے لیکن اس کے بعد میں بھی وہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے کپڑا کوئی کیسا بھی پہنی ہے اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن جب آپ ہجابین کا ناٹک کرتے ہو اور اس کے بعد میں یہ سب کرتے ہو تو وہ صرف اور صرف ڈراما لگتا ہے اور نوٹنکی لگتی ہے اب اس کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے مطبع اس سے زیادہ اور vlog کیا ہوگا اس میں دکھانے کو اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک آم کا چیلنج لے کر آگئی ہے مہنگو چیلنج لے کر آگئی اور صرف سیون لیکس ویوز ہیں کمنٹس تو لگاتار یہ ڈیلیٹ کرتی ہے تو اتنے چوبیس گھنٹے میں بھی اس کے دو ہزار کمنٹ نہیں ہو پائے اور یہ جمشید پور سے اس کی سسٹر آئی ہوئی ہے نہا ابھی وہ جانے والی ہے تو اس کو جانے سے پہلے کچھ گفٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو گفٹ دینے کے لیے دیکھو وہ ہی سوٹ جو ہے تو اس کو ایک اور پروموشن میں آیا ہوئا ہے وہ سوٹ اس کو دے رہی ہے اور وہ ایسا بول رہی ہے جیسے اس کو سوٹ چاہیے نہیں یا گفٹ چاہیے نہیں یا یہ کہیے کہ جو اس نے یہ کہا تھا کہ گفٹ دیں گے تر کو تو وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی اور گفٹ ملے گا لیکن اس کو پکڑا دیا ایک سوٹ اور پھر بھی اس نے انونے مو سے وہ نکال بھی لیا دیکھ بھی لیا ہاں ٹھیک ہے بس چلتا ہے ورس مو پہ یہ ہی ہے کہ بھئی کیا جرورت تھی سب کی اٹھکا کینگ جو دینا جانتا ہے نہ لینا جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا سوچ رہو گی کہ گولڈ کی چین ملے گی ان لوگوں میں اتنا کریز ہے کہ وہ جواب میں صرف یہ کہہ رہی کہ جب بھتیجہ بھتیجی کچھ ہوگا تب لنگی مل آپ سب لوگ بتائیے کس کس کو انتجار تھا اس کے مہنگو چیلنج کا جس کو یہ کہہ رہی ہے کہ موسٹ آویٹیڈ مہنگو چیلنج اس کا آپ سب لوگ کو انتجار تھا ہم نے تو اس کے ولوگ میں کبھی نہیں دیکھا کوئی بھی ایک سنگل کمنٹ بھی آیا ہو یا اس کے انسٹا پہ کوئی کمنٹ آیا ہو موسٹ آویٹیڈ کہاں سے ہو گیا تو موسٹ بورنگ چیلنج ہے بورنگ چیلنج اس لیے ہیں کہ دیکھو آپ مہنگو چیلنج کرنے جا رہے ہو اس سے پہلے آپ نے ایک تربوط چیلنج کیا تھا واتر میلن چیلنج کیا تھا کیا ہائیجین تھی اس کی اور کس طریقے سے آپ نے کیا تھا کتنا گندہ لگتا ہے اور ویسی آم اگر آپ کو بینہ کاٹے کھانا ہو وہ بھی ایک چیلنج کے روپ میں یعنی ایک سے زیادہ آم کھانے ہو تو اس کی حالت کیا ہوگی اور لوگ کیسے کھائیں گے آپ کو مطلب اس میں کیا مجھا آئے گا لوگوں کو اتنا بڑی طریقے سے آم کھاتے ہوئے دیکھ کر ادھا ادھر پھیلاتے ہوئے گندے ہاتھوں سے یہ سب کرتے ہوئے کون سا مجھا تمہیں دکھائی دے گا اور اگر اتنا ہی مجھا آتا ہے تم دونوں کیوں نہیں اس میں پارٹ لیتے ہو تم بھی پارٹ لو ارے جیسے باقی سب لوگ ہیں ایسے تم بھی پارٹ لو ایسے فن پارٹ لو اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں مجھا والی بات ہے تو پھر آنا چاہیے آپ کو کمپوٹیشن میں بے شک آپ یہ کہو کہ ہم کمپوٹیشن باہر ہیں گھر میں لے کے اپنے گھر والے لوگوں کے ساتھ میں اس کو چیلنج میں بیٹھا رہے ہیں اس کا دیور پچھلے کئی ولوگ میں نے دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کو بھی بلا لیا کہ چلو آؤ چیلنج کریں گے تو دیکھئے ایسا ہے اپنے ہاؤس ہیلپ اپنے گھر میں رکھتے ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے تو ڈیلی آپ کے یہاں آنا جانا ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہو لیکن سو مینی پیپلز آؤٹسائیڈر گھر کے اندر یہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ولوگ اگر بنانا ہے تو اس میں ایک کانٹینٹ اس کو لوگوں کی ضرورت ہے تو اس لیے بہار کے سب لوگ اکھٹے کا رکھے ہیں ایک وہ جو موک بہدھیر یعنی کی آڈیو ڈیسیبل لڑکا ہے وہ اور اس کے ساتھ میں کشنا مطبع آپ جو ایک اس طرح سے بہار کے سارے لوگوں اس کو بیٹھا کر لے جاتے ہو بہار لے جاتے ہو رات میں لے جاتے ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہے ہو اتنی تو تمیز سیکھ لے بھائی اس عمر میں آ کے کہ وہ بچی بھی اب اتنی چھوٹی بچی نہیں رہی ہے تو اس کے ساتھ میں اگر بہار جا رہے ہو کہیں پر تو اس کے ساتھ تم خود بیٹھو اور یہ جو لڑکے اگرہ ادھر ادھر ہیں ان کو کہیں اور سیٹ پہ بیٹھا ہو آگے بیٹھا ہو آپ لوگ جو میرا پوڈکار سن رہے ہیں آپ لوگ بتائیے کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح سے یوز کرتے ہیں جس طرح سے کوئی بہار کا آتا ہے تو اس کو کہاں بیٹھایا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کی common sense کی ہیں اور یہ بیسیکلی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ بنتی ہے ہجابی بنتی ہے پھر نام مہرم اور ان سب کی باتیں کرتی ہے ایک چھوٹی بچی کو کہ اس طرح سے رکھنا ہے وہ آپ کو کون بتائے گا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا اتنی عمر میں آکے خود کے تو شوق دیکھ لو اس کو آج بھی لڑکوں سے بات کرنا اتنا زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے دوست یہ آ رہا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی دکھائی دیتی ہے آپ so called اس دیور کو دیکھ لو آپ دیکھ لو پورے vlog کے اندر جتنی دیر وہ رہا ہے اس کے ساتھ میں برابر جواب دے رہی ہے برابر بات کر رہی ہے totally meaningless باتیں ہیں وہ صرف ایس طرح کی باتیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو چھڑنے چھاڑنے کے لیے کرتے ہیں نا اس طرح سے اس کو برابر جواب دے رہی ہے آپ باقی کے vlogوں میں بھی دیکھ لو اس کو یہ کچھ اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ کھانا کھانا اس کے ساتھ ہی بیٹھنا یا تک کہ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھائی orthodox نہیں ہے کوئی آگر آکے یہ کہنے لگے کہ تو کیا ہو گیا ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوارے کس نے کھینچی ہیں دیوارے اسی نے کھینچی ہیں دوسرے لوگوں کو سلاہ دینے یہی آتی ہے لڑکیوں کو دپٹا یہی پہناتی ہے کس نے ہجاب کی باتیں کر رہی تھی اس نے ہی نامحرم کی باتیں کر رہی تھی بننے سورنے کے اوپر بات کی جائے تو یہ چھڑ چھڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے اور بار بار اس کو پوچھ رہے کہ نہیں کوئی اور بات ہے بتاؤ نہ ہمیں اور جب بھی پیسے کی بات آتی ہے جب بھی گھر کے اندر بھی بارگیننگ کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں 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 ایک ہزار روپے کی بات کرو اور کمپیٹیشن تو کمپیٹیشن ہے چیلنج تو چیلنج ہے پھر بچوں کو کم پیسے اور زیادہ پیسے کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر بگڑنا ہے تو بچے تھوڑے پیسے سے بھی بگڑ جائیں گے بڑے پیسے سے بھی بگڑ جائیں گے اس میں فرق کیا ہے ایزے گارجن تمہیں مینج کرنے کی بات ہے تم کتنا اچھا مینج کرتے ہو بچوں کو وہ تو ہم شروع آپ میں ہی بتا چکے ہیں دو بچے وہاں بھی گار دیا اب اس بچی کی جندگی خراب کرنے پر لگے ہوئے ہو اور رہی بات پیسے کی ایک ہزار رونا چھے کی پانچ ہزار رونا چھے تمہارے ولوگ کو کنٹینٹ دے کر وہ تمہارے کو موقع دے رہے ہیں کہ پچاس ہزار روپے کماؤ تم تو اس پچاس ہزار روپے میں دس پرسنٹ کا کنٹیویشن بھی نہیں بنتا کہ ان سب کا چیلنس کے رول تو دیکھو کہہ رہی ہے کہ جج جو چیک بھی کرے گا کہ کس کی گھٹلی بھی کچھ صاف ہے اور جو باقی کا حصہ ہے وہ بھی ایک دم صاف ہے کہ نہیں ہے یہ سن کے کتنا گندہ لگتا ہے کہ آپ جو آم جو بچے آم کی جو چھلکا بچا ہوا ہے کھایا ہوا اور ساتھ ساتھ جو گھٹلی بچی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے یہ چیک کرو کہ اس میں سے کتنا کھا لیا ہے اس نے کتنا چھوڑ دیا ہے سننے میں اتنا گندہ لگتا ہے تو یہ مطلب کیا بولتے جاتے ہیں اور لوگ باغوں نے اسی لئے شاید ایسا کمنٹ کر رکھے ہیں کہ بتاؤ کس کس نے یہ جو چیلنج والا پارٹ تھا وہ سکپ کر کے دیکھا اب آموں کے چھوٹے بڑے کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے آنکھ مچ کے سب کو دے تو جس کی قسمت میں جیسا آئے گا وہ ٹھیک ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا بھائی صاحب یہ سب کے لیے برابر نہیں ہیں سیفی کے لیے الگ رول ہے اس کو سیفی کا بہت زیادہ خیال ہے کہہ رہی ہے کہ سیفی کے پاس تو سب سے بڑے بڑے آل ہے آم میں اب کیونکہ یہ بینہ پنکے کے شوٹ کر رہی ہے تو کہہ رہی ہے کہ سب سبسکرائب کر لو ایک تو اتنا گھٹیا چیلنج لے کر آئی یہ اتنی گندگی کر رہی ہے اس کے بعد میں یہ کہہ رہی ہے کہ سبسکرائب کر لو کہ اس کے ویور نے اس کے اوپر کیپشن لگایا ہے انسٹا کے اوپر اور اس میں لکھا ہے یہ مینگو چیلنج جو ہے جان کو دعو پر لگا کر کیا ہے اس کا وہ کیپشن اس نے اپنی انسٹا سٹوری پر لگایا ہوا اب یہ کہاں جان دعو پر لگ گئی ہے جس کے لیے بلوگ جو مس نہ کریں ایسا لکھا ہوا ہے بلوگ پروموشن کی بھی حد ہے مطلب کچھ بھی بول کے یہ کہہ گی کہ سبسکرائب کر لو اور مس مت کرنا جرور دیکھ لو ایسے بھی اس کے ویور نہیں آ رہے تو ٹائٹل بھی سارے سارے کلک بیٹ والے ہی رکھتی ہے جیسے اس والے کا ٹائٹل مہر کا برڈے جبکہ اس کا مہر کا برڈے نہیں ہے مہر کا برڈے تو آنے والا ہے ابھی آیا نہیں ہے اسرے ڈاٹر کھالا کا گھر ٹوٹا ٹوٹنے سے تو ایسا لگتا ہے یا تو کوئی اس کا گھر ٹوڑ گیا یعنی شاشن یا کوئی بھی کسی نے بھی اس کا گھر ٹوڑ دیا پھر ہو سکتا ہے کہ ویدر کلائمنٹی کی وجہ سے گھر ٹوڑ گیا پر دونوں میں سے تک کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنا گھر جو رینوویٹ کرنا چاہتی ہے تو اس لیے اس نے گھر کا ایک حصہ ٹوڑا ہے یہی چیز اگر وہ آرام سے بتا دے گی تو پھر کون دیکھے گا اس کو تو اپنے ویوز لانے کے لیے کچھ بھی کر رہی ہے یہ اور مہر کو اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے چیلنج میں ایسے کھا رہی ہے جیسے کہ عام کھانا اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے ایک تو سب لوگ مل کے اس کو کنٹینٹ دے رہے ہیں اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیتے گا اس کو سب یہ صاف بھی کرنا پڑے گا جو ہی کھا رہے ہیں کچھ بھی کام نہ کرنا پڑے سے کسی حالت میں بھی اور سیفی پہ تو پوری طریقے سے نظر ہے کہ وہ کیسے کھا رہا ہے نیچے سے فوٹو لینا ہے یا اوپر سے فوٹو لینا ہے اتنے عام اس کے ختم ہوگے کتنا پیچھے رہ گیا آخر کار فنی کو بھی کہنا پڑا کہ بھی اس پر بہت زیادہ نظر ہے اس کے لیے بہت مجھے لے رہی ہے اس کو ان سب چیزوں میں اتنا زیادہ مجھا آتا ہے کہ آپ گرر آپ اس کی پرانے ہی ریلیں دیکھیں جو کہ اس نے ٹک ٹاک ہوگر بنائی ہے تو ساری ساری ریلیں اسی کی اس طریقے کی ہیں آج بھی وہ شوق اس کا گیا نہیں ہے وینر ہو گئے وینر ہو گئے تو پھر کہہ رہا ہے کہ پانچ سو روپے اس بات کے کٹیں گے کہ تم لوگوں نے عام کھائیں اب یہ تو تم بیٹھ کے کھا لیتے ہیں پھر پانچ سو روپے ان سے کیوں لے رہے ہو تم ہی کھا کے اور یہ چیلنج کر کے دکھا دیتے ہیں تو وہ پچاس ہزار کا کنٹینٹ دے رہے ہیں تم کو اوپر سے پانچ سو روپے اس سے کٹ ہوگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جیتا ہے وہ ہی سارا سارا فلور صاف کرے گا اب یہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کونچہ لگا رہی ہے یہ پہنچہ لگا رہی ہے یہ اجوبہ کیسے ہو گیا یہ صرف ولوگ کے لیے ہی ہے یا کچھ چلتا بھی ایسا جو بھی کچھ دکھانا ہے ڈرامے باجی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا نوٹنگی پوری ہو گئی ان کی ان کا ولوگ بن گیا بس اتنا کافی ہے پڑکاست تھوڑا لمبا ہو رہا تو اس لیے باقی کا جب ریویو اگلے پڑکاست میں کریں گے ان کا بکواس چیلنج آپ کو کیسے لگا تو پلیس کمنٹ کر کے جورو بتائیے گا پڑکاست اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تھانک یو دھنیواز شکریہ